ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرینڈز ایک اور نئی جانکری کے ساتھ ہو گئی ہوں آپ کے سامنے حاضر فرینڈز آج ہم بات کریں گے السی کی السی کے بھیجوں کی جسے ہم فلیک سیڈز بھی کہتے ہیں فرینڈز بہتی زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے لئے یہ بیماریوں میں السی کھانا رام بان کے برابر ہے انیک روگوں کے علاج میں السی کا سیون کی سلا دی جاتی ہے فرینڈز السی کے عوشریے گنوں کو منوشے کے لئے امرت کے سمان بتایا گیا ہے فرینڈز اس میں بہت زیادہ پوشک تتو پائے جاتے ہیں جو ہمارے شریر کی کمیوں کو کرتے ہیں پورا تو ان بیجوں کو آپ ویسے ہی مت سمجھئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے یہ بیج ہمارے لئے اس میں فرینڈز فائبر ہوتا ہے اچھی ماطرہ میں مینگنیز، تھائیامین، مینگنیشیم، کیلشیم، پروٹین اور بھی کئی ایسے پوشک تتو ہیں جو ہمارے شریر کو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے فائدے فرینڈز ہمارے ہارٹ کے لئے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے ہمارے دل کی بیماریوں کو یہ دور رکھتی ہے فرینڈز السی کے بیجوں کا سیون مطلب کی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے فرینڈز اس میں مونو انسیچوریٹڈ اور پولی انسیچوریٹڈ وسپ ہوتی ہے فرینڈز اور اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ بھی اس میں پائے جاتے ہیں جو دل کو ہیلڈی رکھنے میں بہت ہی زیادہ مددکار ہے اس میں انٹی آکسیڈن گھن بھی پائے جاتے ہیں فرینڈز اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں اور سوجن کو کم کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ فول ہے دل کی دھڑکن کو بھی بلکل صحیح رکھتے ہیں اور تو اور فلیک سیڈز میں فرینڈز اچھی ماطرہ میں فائبر پائے جاتا ہے خراب کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور گوڈ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے وزن کرنے میں بھی بہت ہی زیادہ ساہیک ہے کیونکہ اس میں جو تین مکھے تتو پائے جاتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ فائبر اور لگنین وزن کرنے میں بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے بہت ہی مہتوپون ہے ہیلڈی وسا اور فائبر جو اس میں پائے جاتا ہے ہم جو بھوک کھاتے ہیں بار بار بھوک لگتی ہے تو بھوک کو دبانے اور پیٹ کو لمبے سمیے کے لیے سنتوشٹ اور بھرا رکھنے میں بہت ہیلپفول ہے مدد کرتے ہیں ہماری بار بار کھانے کی جو اچھا ہے وہ ہمیں نہیں رہتی اس کا سیون کرنے سے اگر ہم بار بار کھائیں گے نہیں تو ہمارا وجن اپنے اپکم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ فرنجس میں ویٹیمن بی پوٹیشیم مگنیشیم کیلشیم بھی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں جو وجن گھٹانے میں ساہیک ہوتا ہے السی کے بیجوں کا پاوڈر بھی آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں کسی بھی روپ میں آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں السی کے بیجوں کا بھی سیون کر سکتے ہیں پاوڈر کا بھی اس کا سیون کر سکتے ہیں اور السی کے تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی روپ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے اگر پاوڈر فوم میں بنا کر رکھ رہے ہیں تو آپ اس کو سوپ میں ڈال سکتے ہیں سیلیڈ کے اوپر سپرنگل کر سکتے ہیں دہی میں کھا سکتے ہیں دہی میں کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کوئی جوس بنا رہے ہیں آپ تو اس میں بھی آپ ڈال کر اسے پی سکتے ہیں تو آپ کو اس کا سیون کرنا بہت ہی زیادہ فائدے مند رہے گا کینسر جیسی خطرنک بیماری کو بھی یہ کم کرتے ہیں السی کے بیجو ہوتے ہیں ستن کینسر ہوا پروسٹیٹ ہو گیا پیٹ میں کینسر جو ہو جائے تو اسے لڑنے میں بہت ہی زیادہ لابکاری ہوتا ہے تو دیکھئے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسے آپ کسی بھی روپ میں کھا سکتے ہیں اسے چاہے بھون کر کھائیں پاورڈر فوم میں کھائیں دہی میں ڈھال کر کھائیں گے تو بہت ہی بڑیا ڈائیبٹیز جیسے پیشنٹ کے لیے بھی یہ بہت فائدے مند ہے شگر لیور کو بلکل کنٹرول میں رکھتا ہے اس میں پروٹین اور فائبر میں نے ابھی آپ کو بتایا اچھی ماترہ میں ہوتا ہے بلڈ شگر کی ماترہ کو نیانتریت رکھتے ہیں پاچن کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ جیسے تطو ہے اس میں جو پاچن سمسیوں کو بلکل صدھار کر رکھتے ہیں مطلب ان میں پروبلم نہیں آنے دیتے اس کا سیون کرنے سے کبز جیسی پروبلم سے بھی ہمیں چھٹکارہ مل جاتا ہے پیٹ سے سمبندیت کوئی بھی اگر آپ کو پروبلم ہے کوئی بھی ایسی ڈیٹی ہے پیٹ میں ایٹھن ہے درد رہتا ہے تو اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو وہ پروبلم آپ کو رہے گی نہیں سیون جرور کیجئے اب آپ کہیں گے کتنا کھانا ہے ایک دن میں آپ ایک چمچ علسی کے بیجوں کا سیون کر سکتے ہیں چاہے پاورڈر فوم میں کیجئے چاہے اسے بھگو کر رات کو بھگو کر اگر آپ صبح اٹھ کر کھاتے ہیں تو اور بھی زیادہ فائدہ مندرتا اگر کھالی پیٹ کھاتے ہیں آپ جس میں بھگو کر رکھ رہے ہیں وہ پانی کو بھی پی لیجئے اسے چبا چبا کر کھائیے اچھی طرح سے چبا کر کھائیے اس کے بعد وہی پانی آپ پی بھی سکتے ہیں تو آپ کو دونوں سائٹ سے فائدہ ہوگا تو جب بھی آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو اگر پیس کر استعمال کر رہے ہیں کھا رہے ہیں دیکھئے سوکھا کھانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے جب بھی آپ کھائیں گے تو لیکوڈ فوم میں کھائیے گا بہت ہی فائدہ کرے گا پچانے میں بھی بہت ہیلپفول رہے گی یہ بیج بالوں کے لئے بھی ہمارے یہ جادوی اوش دی ہے فرنس السی کے بیجوں سے کھانے سے ہمیں جو بالوں کی سمسائے ہوتی ہیں سر میں خجلی وگرہ رہتی ہے پرابلم رہتی ہے تو اس کا بالوں کا تو پوشن کرتا ہے ہماری توجہ کا بھی پوشن بہت اچھی طرح سے کرتا ہے بال ٹوٹنے جیسی پرابلم ختم ہو جاتی ہے ڈینڈرف نہیں رہتی خجلی نہیں رہتی کوئی بھی پرابلم نہیں رہتی اس میں ویٹیمن ای کی ماترہ بھی ہوتی ہے سکین کے لئے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے چاہے آپ تیل کا استعمال کیجئے یا اسے آپ کھائیے تو دونوں سائٹ سے ہی آپ کو یہ بہت ہی جیدہ فائدہ مند ہوتا ہے آپ اس کا سیون کیجئے تاثیر اس کی گرم ہوتی ہے بھگو کر کھائیں گے تو بہت ہی بیسٹ رہے گا اور سردیوں میں تو آپ اس کے لڈو بنا کر کھاتے ہی ہیں تو فرنس اس کا سیون آپ جرور کیجئے ڈیلی کھائیے اور اس کے بینیفٹس آپ جرور لیجئے بہت ہی فائدہ کریں گے آپ کی باڈی کے لئے یہ کمیوں کو کرتے ہیں پورا تو چلیے دوستو اگر اچھی ویڈیو لگیے تو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملتی ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائ بائی موسیقی